سیر اعظم شاہد خاکان عباسی کا نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم ویٹ ٹی ایم کو روہ سال تیس جون کو انٹریویو شاہد خاکان عباسی نے نیب پر سنگین الزامات آیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیب میں رشوت لی جاتی ہے اور ریکوری کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں آگ چیرمن نیب جسٹس روٹائر جعبد اقبال نے شاہد خاکان عباسی کے الزامات کا جواب دیا چیرمن نیب نے شاہد خاکان عباسی کو چیلنج کیا کہ اگر نیب میں کوئی رشوت لیتا ہے اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں اٹھالیس گھنٹوں میں نفسران کے خلاف کاروائی ہوگی چیرمن نیب نے شاہد خاکان عباسی کی دنقیت پر جواب دیا کہ کچھ لوگ سیاست میں اپنے آپ کو نیب کی بنیاد پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ نیب کی بنیاد پر زندہ ہیں شاہد خاکان عباسی نے نیوز ون کے پروگرام پرائیم ٹائم ایٹی ایم میں کیا کہا تھا اور آج چیرمن نیب نے اس بات کا کیا جواب دیا آپ کو سنواتے ہیں اکثر رکبریں نیب کی افسروں کی جیب میں جاتی ہیں تین کروڑ رپیہ دے کے اسے جان چڑے اور وہ انافیشل پیسے دے جی جی رشوت دے کے ایک صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے کہا کہ نیب کی کچھ افسران جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں میرے پاس ثبوت نہیں ہوگی میں آج ان کو آپ کی طوصل سے کہتا ہوں تو ثبوت کے ساتھ آجائے اگر میں اٹھتاریس گھنٹے میں پوری کاروائی نہ کروں تو جو مرضی ہے وہ میرے خلاف کرو ابھی سپلیمنٹری گرانڈ اپروو ہوئی ہے اس کے اندر دھائی ارب رپیہ نیب کو دیا گیا ہے اگر ریکوری تھی تو وہیں سے خرج کر لیتے ہیں یہ چائے کی پیالی میں طفان آیا تو طفان لانے والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ نیب نے ایک پیسے کا حساب رکھا ہوا ہے ڈائریکٹ ریکوری کبھی اور انڈائریکٹ ریکوری کبھی یہ ریکوری جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ اس کے بڑی لمبی کہانی ہے اس کے بیچے کچھ لوگ سیاست پہ اب تو آپ کو نیب کی بنیاد پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ نیب کی بنیاد پر زندہ نیب میں ہی اس کا مطلب ہے اس طرح کے لوگ ہیں انڈیویجول لیویل پر رشوت لے کے نہیں نہیں نیب فرشتوں کا گھا رہا ہے فرشتے ہی فرشتے ہیں وہاں پہ اس وقت جائز ہے جبکہ سب سے پہلے آپ کو یہ ادراک ہو کہ آپ کس معاملے پر تنقید کرتے ہیں اکثر ریکوری نیب کی افسروں کی جیب میں جاتی ہے میں وزیر تھا یہاں ایک صاحب تھے انہوں نے کہا میں ہاؤزی سوزائیڈی بنا رہا ہوں تو آپ آگے افتتاہ تھا میں افتتاہ کرتا تھا اس کو مزارگ میں کہا میں کہا یہ نہ ہو کہ کل نیب تن کو پکڑ لے اس میں ابائش صاحب ہی تمہارے حصے دار ہیں اور ایزیکٹی وہی ہوا ہمیں نیب نے گفتاری کو اس کو بھی پکڑ لیا اس کو بلا لیا یہ پلات یہ سوزائیڈی تمہاری نہیں ہے تم بینامی ہو تین کروڑ روپیہ دے کے اسے جاندے اور وہ انافیشل پیسے یہ تو پھر اوفیشل ہوتی ہوگی پرسنل کیسے ہو جاتی ہے اوفیشل ہے اور کچھ انافیشل ہے اکساب نے بڑے دبنگ ترکے سے کہا کہ نیب کی کچھ افسران جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہیں میں آج ان کو آپ کی توصے سے کہتا ہوں کہ وہ ثبوت کے ساتھ آجائیں اگر میں 48 گھنٹے میں پوری کاروائی نہ کروں تو جو مرضی ہے وہ میرا خلاف کا جاتا ہے